بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيمٍ پارباویس سورہ سبا رکوچے آیات نمبر 51 تا 54 اکثر مفسرین کے نزدیک آیات مذکورہ محمول ہے احوال قیامت پر کہ روز محشر میں یہ کفار فجار منافقین منکرین گبرا کر باغنا چاہیں گے تو ان بدبختوں کو کسی قسم کی چھوٹ نہیں ملے گی اور دنیا کی طرح یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی باغ جائے اور اس کا تلاش کرنا مشکل ہو یا تلاش کرنا پڑے بعض مفسرین کا قول ہے کہ آیات مذکورہ کی جو قیفیت ہے فضع کی فرار کی یہ قیفیت محمول ہے موت پر اور وقت موت پر نزعہ پر کہ جب موت کا وقت آ جائے تو ان منکفار مشرقین پر گبراہت تارے ہوگی لیکن فرشتوں کے ہاتھ سے یہ نہیں چھوٹ سکیں گے ان بدبختوں کو پکڑ کر ان کے روح قبض کی جائے گی اور آیات کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہ وقت ملاحظہ فرما دے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جب یہ کفار بروز قیامت یا بوقت موت حیبت سے گبرائیں گے پھر ان بدبختوں کو باگنے کے کوئی صورت نہیں ملے گی اور فوراں پکڑے جائیں گے آیات نمبر باون میں ان کفار کا قول نقل کیا تناوش کا معنی ہے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو کسی کو اٹھا لینا اور ظاہر ہے کہ ہاتھ بڑھا کر وہی چیز اٹھائی جا سکتے ہیں جو بہت دور نہ ہو ہاتھ کا پہنچنا آسان ہو اور مضمون آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار مشرقین منکرین کے سامنے جب حقیقت کل جائے گی حقیقت سامنے آئیں گے تو کہیں گے کہ یا رب العالمین ہم نے تو اللہ پر بھی ایمان لائیا ہے قرآن پر بھی ایمان لائیا ہے قیامت پر بھی ایمان آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیا ہے لیکن ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں کہ ایمان کا یا ایمان لانے کا جو مقام ہے محل ہے وہ ان سے بہت دور جا چکا ہے ایمان تو دنیا میں لانا تھا دنیا ہی دارہ العمل تھا آخرت تو یوم الجزا ہے اور اے تمبر ترپن میں ان کفار مشرقین منافقین کو جواب ہے کہ وقد کفرو بے ویقذفون بالغیب من مکان بعید قذف کا معنی اور مفہوم تو واضح ہے کہ کوئی چیز پینکر مارنا اور عربی محاورہ ہے کہ جو شخص بلا دلیل محض اپنے خیالات سے باتے کرتا ہو اس کو رجمن بالغیب کہا جاتا ہے یا قذف بالغیب کہا جاتا ہے مطلب اندیرے میں تیر چلانے کو کہتے ہیں جس کا کوئی نشانہ نہیں اور جو کہتے ہیں دلوں سے دور ہو جانا دل کے ساتھ ان کے زبان موافقت نہیں رکھتی آیات نمبر چون میں فرمایا کہ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ یعنی ان لوگوں کو جو چیز محبوب تھی مقصود تھی اور ان چیزوں کے درمیان اور اس شخص کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا اور وہو مَا يَشْتَهُونَ سے محروم ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ مذکورہ مضمون قیامت کے احوال پر صادق ہے کہ قیامت میں یہ لوگ نجات اور جنت کے طالب ہوں گے لیکن وہاں یہ نہیں پہنسکے دنیا میں وقت موت پر بھی صادق ہے کہ دنیا میں یہ کفار منکرین مشرقین ان کو مال و دولت عزیز تھا ان کا مقصود جو تھا وہو مال و دولت تھی عیش و عشرت تھی عیش و عشرت ان پر غالب تھی عیش و عشرت ان کے مقصود تھی لیکن موت ان کے اس مطلوب و مقصود کے درمیان حائل ہو کر جدا کر دیا ظاہر ہے کہ موت مال و اولاد جاگیر و جایداد کو علائدہ کرتا ہے کما فعلا بی اشیاعیہم اشیاع جمع ہے شیعہ کی کسی شخص کے تابع اور ہمخیال کو شیعہ کا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو عذاب ان کو دیا گیا کہ وہو اپنے مطلوب و مقصود و محبوب سے محروم ہو گئے یہ بھی عذاب کے ایک نوعیت ہے یعنی عذاب ان سے پہلے جیسے کفار فجار مشرقین منافقین کو دیا گیا تھا جنہوں نے کفر کیا تھا شرک کیا تھا احمال بد اختیار کی ان کو سزا دیا گیا تھا وہی سزا ان کو مل گئی کیونکہ یہ شکوک و شبہات اور ان چیزوں میں پڑھے تھے اللہ رب العالمین کی توحید قرآن کی حقانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان لوگوں کو یقین نہیں تھا اعتماد اور اعتقاد نہیں تھا اور اس وجہ سے دنیا میں بھی یہ ناکام اور آخرت میں بھی یہ ناکام رہے ولو ترہ اور کاش ترہ آپ دیکھیں گے اذ فضعو جب گبرائیں گے فلا فوتا تو بچ نہیں سکیں گے و اخذو اور پکڑے جائیں گے من مکان قریب قریب کی جگہ قریب کی جگہ سے وقالو اور کہیں گے آمننا ہم ایمان لے آئے ہے بھی اس پر قرآن پر توحید پر اللہ پر رسول پر جو بھی ضمیر راجہ کرے و انہ اور کہا ہوگا ممکن لہم ان کے لئے التناوش و حاصل کرنا ایمان کا من مکان بعید اتنے دور جگہ سے وقد کا فروع اور تحقیق کے ساتھ وہ انکار کر چکیتے بھی اس قرآن کا اس رسول کا من قبل و اس سے پہلے دنیا میں و یقذفونا اور پینکتے رہے خیالی تیر بالغیب دیکھے بغیر من مکان بعید دور جگہ سے و حیلہ و رکاوٹ ڈال دی جائے گی بینہم ان کے درمیان و بینما یشتہون اور ان کے خواہشوں کے درمیان کما فعلا جیسا کی کیا گیا تھا بھی اشیاعہم ان جیسے لوگوں کے ساتھ من قبل و اس سے پہلے انہم بے شک یہ لوگ کانو تیب فیشک کی میری امہ